موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں منگل کے صبح دہلی اور اس کے ملحقہ گروگرام کے کچھ علاقوں میں موصلہ دار بارش ہو رہی ہے جس سے لوگوں کو چلچلاتی گرمی سے راحت ملی ہے پوچھتا کئی روز سے گرمی کی لہر دیکھی جا رہی تھی مونسون نے دہلی انسیار میں دستک دے دی ہے محکومہ مصمیات کے مطابق مونسون دہلی ہریانہ اور گروگرام میں داخل ہو گیا ہے منگل کی صبح دہلی انسیار میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اس بارش اور سرد ہواوں کی وجہ سے لوگوں کو چلچلاتی گرمی سے راحت مل چکی ہے مجھتا کئی روز سے گرمی کی شدت دہلی میں دیکھی جاری تھی دہلی میں موصلہ در بارش کے بعد بہت سارے علاقوں میں پانی بھر جانے کے سبب شڑکیں بند ہو گئی ہے انڈین میڈیکل اسیسیشن نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ حکومتیں اور عوام تساحل برت رہے ہیں اور کوئیڈ ونیس پروٹوکال پر عمل کیا بغیر بڑے اجتماعات دیکھے جارہے ہیں اسیسیشن نے کہا کہ اس طرح کے اجتماعات وبا کی تیز سے لہر کے لیے سوپر اسپریڈر ثابت ہو سکتے ہیں انڈین میڈیکل اسیسیشن نے ایک بیان میں کہا کہ سیاتی سرگرمیاں مذہبی سفر اور مذہبی جوش و خروش ضروری ہے لیکن وہ مزید چند ماہ انتظار کر سکتے ہیں اسیسیشن نے کہا کہ عالمی شواہد اور وبا کی تاریخ بتاتے ہیں کہ تیسری لہر ناغذیر اور یقینی ہے تاہمی افسوس کی بات ہے کہ اس نازک وقت جب ہر ایک کو تیسری لہر کو کم کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے ملک کے کئی حصوں میں حکومتیں اور عوام دونوں غفلت بردت رہیں اور کوویڈ پروٹوکال پر عمل کے بغیر زبردست استعمال ہو رہے ہیں بی جے پی ارکان پارلیمنٹ آنے والے مانسون سیشن میں آبادی پر کنٹرل اور یقصان سیویل کورٹ پر پرائیویٹ ارکان بلز مطاریف کرائیں گے دونوں ایوانوں کے سیکریٹری سے موصلہ اطلاع میں یہ بات بتائی گئی اطلاع پردیش سے بی جے پی کے لوگ سبا ایم پی روی کشن اور راہستان سے راجے سبا رکن کیروری لال مینا پارلیمنٹ وہ اجلاس کے پہلے ہفتے میں علال ترتیب آبادی پر کنٹرل اور یقصان سیویل کورٹ بلز پیش کرنے والے ہیں پارلیمنٹ کے سیشن کا ونی جولائی سے آغاز ہو رہا ہے آبادی پر کنٹرل سے مطالق پرائیویٹ ممبر بل کی اطلاع ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب بی جے پی در اختدار ریاست اطلاع پردیش میں جو ملک کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست ہے اس مسئلہ پر بلز کا ایک مسعودہ ویب سائٹ پر دیا گیا ہے اور ایوان سیویل جولائی تک تجاویز طلب کی گئی ہے لوگ سبا راجے سبا سیکریٹریز کے پاس دستیاب تفصیلات کے بعد کشن اور مینہ کو چوبیس جولائی کو اپنے مطالقہ خان کی ارکان بلز پیش کرنے کا موقع ملے گا اس دوران لوگ سبا سپیکر اوم بللہ نے کہا کہ انٹی ویکسینیشن خانون کے تحت ایک مقررہ مدت کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے اور وہ حکومت سے خانون میں ترمیم کی درخواست کریں گے آسام کی حمد بسوہ شرما کی ذریعہ قیادت حکومت نے ریاست کے ان حصےوں میں جہاں ہندو جین اور سکھ اکسریت میں ہیں موویشیوں کو زبا کرنے اور بیف کی فروخت پر پابندی کے لیے ایک بل پیش کیا ہے اس بل کی روح سے ایک زلے سے دوسرے زلے کو آسام کے باہر سے موویشیوں کے منتخلی مناسب دستاویتات کے بغیر غیر خانونی ہوگی نئے مجویزہ خانون آسام تحفظ موویشیاں بل دوزار اکس کے تحت جرائم ناخابل زمانت ہوں گے شرما نے بل مطارف کرنے کے بعد کہا کہ نئے خانون کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ان علاقوں میں موویشیوں کو زبا کرنے کی اجازت نہ دی جائے جہاں ہندو جین سکھ اور دیگر بیف کا استعمال نہ کرنے والی برادریوں کے غالب تعداد پائی جاتی ہے اتوپردش کی بیجے بی حکومت کی آبادی پر کنٹرل سے متعلق نئی پالیسی کی مخالفت خود بھگوا خیمے نے شروع کر دی ہے وی ایچ پی نے صرف ایک بچے کو ترجیح دینے والی سرکاری ملازمین کو انعام کی تجویز کو واپس لینے کی مانگ کی ہے اس نے متنبہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے سماج میں ادم توازن پیدا ہوگا وی ایچ پی نے ایک بچہ پالیسی کے منفی نتائش کا حوالہ دیتے ہوئے جہاں چین کی مثال پیش کی وہیں اسے یہ اندیشہ بھی ہے کہ اس سے ہندوں اور مسلمانوں کی آبادی میں ادم توازن پیدا ہوگا اس بھی شرنگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکھارا پریشت نے کہا ہے کہ مسلمان چاہیں تو چار شادیاں کریں مگر انہیں ہر بیوی سے دو بچے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کم وہ بیش ایسا ہی اس بیان سنگیت سوم نے بھی دیا ہے جن کا کہنا ہے کہ اللہ کی دین صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے معروف اسلامی درزگاہ دارالوم دیوبن نے بھی اس پالیسی کی مخالفت کرتے ہوئے اسے انسانی حقوقی خلاف فردی خرار دیا ہے ادارے کے محتمی مفتی ابو خاسم نومانی نے کہا کہ یہ پالیسی ہر سماج کے خلاف ہے انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ دو سے زیادہ بچے ہونے پر کسی کو سہولیہ سے محروم کرنا کون سی پالیسی ہے ریاستی الیکشن سے قبل تجویز کردہ پاپولیشن پالیسی کو سماجوادی پارٹی نے انتخابی پروپاگنڈا خرار دیا ہے دہلی ہائی کورٹ کے ذریعے مرکز کو یکسان سیویل کورٹ کے نفاس پر پیش خجمی کی ہدایت کے بعد ایک بار پھر مسلمانوں کو الجھانے اور یہ باہر کرانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ صرف مسلمان ہی اس سے متاثر ہوں گے تہامال انڈیا مسلم مجلس مشاہورت کے جنرل سیکریٹری اور اسلامی اسکولر مولانا عبد الحمید نومانی نے مسلمانوں کو اس بحث میں نہ پڑھنے کی صلاح دی ہے ان کے مطابق یکسان سیویل کورٹ مسلمانوں سے زیادہ ہندو برادران وطن اور خبائلیوں کا مسئلہ ہے نیز یہ خود رسس کے نظریہ کے خلاف ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا نومانی نے کہا کہ یکسان سیویل کورٹ کا شوشہ بہت پرانا ہے آزادی سے پہلے موٹی لال نہیرو نے جو نہیرو ریپورٹ پیش کی تھی اس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی لیکن لاہور کے اجلاس میں اس کو مسترد کر دیا گیا تھا ملک کے پہلے وزیر خانون نے بھی اس مسئلے کو پیش کیا تھا لیکن اشارہ دیا تھا کہ پہلے اکسیریت کو سمجھانا ہے ہماچل پردش میں کارگرہ زلے کے دھرم شالہ اور بالہ علاقوں میں بادل فٹنے سے مانجھی نشبی علاقے میں آئی زبردست تباہی سے بھاک سوناک سمیت کئی نشبی علاقوں میں بڑی تباہی ہوئی ہے سیلاب کے سبب نشبی علاقے اور نالوں میں دقیانی آگئی ہے اور اس کے کنارے تعمیر متدد مکان جھگی جھوپریاں اور سڑکوں پر کھڑی گاریاں پانی میں بھیجانے سے کئی پلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے وہیں سڑکوں پر کئی مقامات پر توڑے گرنے سے گاریوں کے عام درخص متاثر ہوئی ہے جنہیں متبادل راستوں پر روانہ کیا جا رہا ہے خدرت کے اس خیر سے ندی نالوں کے آس پاس تباہی کا منظر ہے جانمی علیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے باہر سی اے اور این آر سی کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر فائدنگ کرنے والے رام بھکت گوپال کو مسلم خواتین کو اغواہ کرنے اور مسلمانوں کے خلاف شدید اشتیال انگیز بیان دینے کے معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے اسے پولیس نے ہریانہ کے پرٹوزی سے گرفتار کیا ہے رام بھکت گوپال نے پرٹوزی میں مہا پنچائد کے دوران اشتیال انگیز تقریر کی تھی اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اس کے خلاف گروگرام میں ایف آئی آر بھی درس کر رہی گئی تھی خابل ذکر ہے کہ چار جولائی کو ہریانہ کے پرٹوزی کے رام لیلا گرانڈ میں لفجی ہاتھ اور تبدیلی مذہب کے نام پر ایک مہا پنچائد کا احتمام کیا گیا تھا اسی مہا پنچائد میں رام بھکت گوپال نے اشتیال انگیز تقریر کی تھی اور بھیڑ کو مسلمانوں کے خواتین کو اغواہ کرنے کی ترغیب دی تھی سابق بی ریکریٹس اور پولیس حدیداروں کے چوریتر رکنی گروپ نے آج ایک کھلا مکتوب تحریر کرتے ہوئے دامائیت کیا ہے کہ اتفردیش میں حکمرانی پوری طرح مفلوج ہو چکی ہے اور خانون کی حکمرانی کے معاملے میں سرحی خلاف وردیاں ہو رہی ہے اس مکتوب کو زیادہ دو سو ممتاز شہریوں نے اپنی تائید و حمایت پیش کی ہے چار صفات پر مشتمیل مکتوب میں آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس عوضیداروں نے کہا کہ منوانی فیصلے ہو رہے ہیں اور پورا من اتجاجیوں پر پولیس حملے کر رہی ہے انہیں زدوکوب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سابق حالہ عوضیداروں نے مطالبہ کیا کہ ماؤرہ خانون ہلاکتوں کا خاتمہ کیا جائے لفجیہات کے نام پر مسلم نوجوانوں کو غیر ضروری خانون کے شکنجے میں کسنے کا سلسلہ روکا جائے خومی سلامتی خانون کا گاؤکشی روکنے کے نام پر بیجا استعمال ہو رہا ہے جسے فوری روکنا چاہیے مکتوب میں کوئیٹ بہران کا بھی تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ریاست میں کورونا وبا سے مناسب انداز میں نہیں نمٹا گیا امواد کا کوئی حساب نہیں ہے اور ہیلتھ کیٹ سسٹم ناکام ہو چکا ہے سابق حددداروں نے اپنے مکتوب میں کہا کہ اتفردیش میں موجودہ اختیدار کے تعلق سے ہم تمام لوگوں کو آگا کر دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی حکمرانی کسی بھی طرح ٹھیک نہیں اور یہ آگے چل کر نراج کی قیفیت اختیار کرے گی چیف نشٹر بیہار نیتش کمان نے کہا ہے کہ اتفردیش میں یوگی ادیتینات حکومت آبادی پر کنٹرل کے لیے نئی پالیسی پر عمل درامت کر رہی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ خانون کسی ریاست یا ملک کی آبادی پر کنٹرل کرنے میں معاون ثابت نہیں ہوگا وزرالہ بیہار نے کہا کہ وہ بار بار کہتے آئے ہیں کہ لڑکیوں اور خواتین کو تعلیمی آفتہ بنانا ہی آبادی پر کنٹرل کرنے کا واحد راستہ ہے انہوں نے اشارہ دیا کہ جبری خوانین سے کوئی مدد نہیں ملے گی جبکہ عام لوگوں میں بیداری پیدا کرنا اور انہیں خود سے مناسب فیصلے کرنے کے خابل بنانا زیادہ کارکرد رہے گا اومان کے فرمان آروہ سلطان حاشم بن تاریخ کے دو روزہ دورے کے اختتام پر سعودی عرب اور اومان کا مشتری کا علامہ جاری ہوا ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مشتری کا علامہ میں کہا گیا ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر سلطان اومان سلطان حاشم بن تاریخ نے گیارہ اور بارہ جولائی کو سعودی عرب کا دو روزہ سرکاری دورہ کیا ہے دورے کے دوران خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سلطان کی ملاقات بھی جس میں ولی ہے شہزادہ حمد بن سلمان بھی شریک تھے دونوں رہنواؤں نے باہمی دلچسپی کے متدید امور پر تبادہ خیل کیا اور مشتری کا مفادات کے حصول اور تعاون کے فروق کا جازہ لیا دونوں مالی کے امان نے وہ استحقام کے لیے عسکری اور سیاسی سمیت تمام پہلوں میں تعاون کے فروق پر زور دیا گیا ہے پیٹوریو مشیہ کی اضافی قیمتوں کے خلاف کانگریس پارٹی کی جانب سے ریاست گیر سطح پر احتجاج منظم کیا گیا حضر آباد میں اندرہ پارک کے خریب ڈاکٹر گیتا ریڈی انجن کمار یادہ و پرنالا لکشمیہ اور فیروس خان کی خیادت میں ریلی منظم کی گئی پولیس نے ریلی کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور تمام خائدین کو حراست میں لے گیا پیل بندی پر کانگریس خائدین سوار تھے اور وہ اندرہ گاندی کے مجسمے تک پہنچنا چاہتے تھے گرفتاریوں کے موقع پر کانگریس کارکنوں اور پولیس کے درمیان بحث و تقرار دیکھی گئی کانگریس کارکنوں نے حکومت اور پولیس کے خلاف نارے لگائے خبلوزین فیروس خان کی خیادت میں سائیکل ریلی منظم کی گئی تھی گرفتاریوں کی مضمت کرتے ہوئے گیتا ریڈی اور پرنالا لکشمیہ نے کہا کہ جمہوریت میں ایوام کو احتجاج کا حق حاصل ہے سوزہ پردش کانگریس کمیٹی ریون تریڈی اہدہ سمالنے کے بعد ظلہ نرمل کا پہلا دورہ کیا اور پیٹول اور ڈیزل کی خیمتوں میں اضافہ کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا ریون تریڈی کو نرمل کی سرح سے موٹر سائیکل ریلی کے ذریعہ نرمل لائے گیا جس میں بڑی تعداد میں کانگریس کارکنوں اور نوجوانوں نے حصہ لیا گورنر ڈاکٹر تمریسہ سونڈرا راجل نے خبائلی علاقے میں کرونا ٹھیکے کا دوسرا ڈوز لیتے ہوئے تاریخ رخم کی ہے کوئیٹ کی وبا سے خود کو بچانے کے لیے خبائلی افراد میں جذبہ پیدا کرنے اور انہیں ترغیب دینے کے لیے گورنر نے محشورم منڈل کے خبائلی علاقے کیسی ٹانڈا میں خبائلی خواتین کے ساتھ دوسرا ڈوز لیا یہ خبائلی ٹانڈا زلہ رنگا ریڈی میں ہیں خبائلی عوام کی کم تعداد کے ٹیکہ لینے کی ریپورٹس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے گورنر نے خبائلی افراد کے درمیان دوسرا ڈوز لیا اس حقیقت پر کے ریاست کی اولین شہری نے ان کے گاؤں میں پہنچ کر ٹیکہ حاصل کیا ہے خبائلی خواتین اور دیگر میں ٹیکہ لینے کی جوش و جذبہ دیکھا گیا جمیت الخورش حیدر آباد کے ایک وفد نے دار السلام پہنچ کر اس وقت نے کہا کہ پولیس کی جانب سے موویشیوں کو روکا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس نے ان سے کہا ہے کہ وہ شہر کو موویشی نہ لائیں غیر سماجی اناسیر کی جانب سے انہیں رکاوٹ کا سامنا ہے خوریش برادری کے ارکان نے صدر مجلی سے خواہش کی کہ اس سلسلے میں نمائندگی کریں تاکہ بھینسوں اور بیلوں کی گاڑیوں کو متعلقہ حکام کی جانب سے نہ روکا جائے ڈگرنگ امتحانات کے سلسلے میں اسوانئر انیورسٹی کی جانب سے امتحانات میں شرکت کیلئے فیز کے ادخال کے آخری مرتبہ تاریخ میں توسیق کی گئی ہے کنٹرولر امتحانات اسوانئر انیورسٹی کے مطابق بی اے بی بی اے بی ای س ڈی بلو بی اے سی بی کام امتحانات میں شرکت کیلئے مزید آخری مرتبہ فیز کے ادخال کی تاریخ میں تین سو روپے جرمانے کے ساتھ چودہ جولائی تک توسیح کی گئی ہے کانٹرولر امتحانات نے تمام کالیجز کے ذمہ داروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ طلبہ کو سوائن اینورسٹی کی امتحانی برینچ کو تاخیر سے فیز داخل کرنے روانہ نہ کریں ورنہ کالیجز کے خلاف ڈسپلین شکنی کی کاروائی کی جائے گی حیدرباد ساؤزن پولیس کی جانب سے سالار جنگ میوزیم ہال میں تمام محکوموں کا رابطہ اجلاس منقید کیا گیا اس اجلاس میں بخرید کے انتظامات کے سلچرے میں جائزہ لیا گیا تمام محکوموں کے عدداروں اور مذہبی سرکردہ شخصیتوں نے شرکت کی کمیشنر پولیس انجنی کمان نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ حیدرباد کی شان گنگا جمنی تہذیب ہے اور شہر حیدرباد امن و امان کا گہوارہ ہے انہوں نے وبائی مرس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شاید کسی نے خریب سے موت نہ دیکھی ہوگی اور کسی نے مریضوں کو کھو دیا کمیشنر پولیس انجنی کمان نے کہا کہ عید الازحہ انخریب منائی جائے گی عید و تہوار کسی بھی مذہب سے ہو دونوں کی اہمیت ہے اسلام بھی کہتا ہے کہ بیمار جانواروں کی خربانی نہ دے ہم سب مل کر عید الازحہ خوشی سے منائیں گے شدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ و اقبار محمد سلیم نے ریاست تلنگانہ کو ملک بھر میں سب سے محفوظ ریاست اور حیدرباد کو امن و امان کا گہوارہ شہر خرار دیا سالرزنگ میزیو میں عید الازحہ کی مناسبت سے کمیشنر پولیس کی جانب سے طلب کردہ مشاورت اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محمد سلیم نے کہا کہ چیف نشک کے چندر شکرہ انتہائی سیکولر مجاست شخص ہے ان کی خیادت میں ریاستی حکومت تمام مذہب کا یقصہ اعترام کرتی ہے اور تمام مذہب کے عیدوں اور تہواروں کو سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے انہوں نے محکومہ پولیس سے بخرید کے لیے جانباروں کی منتقلی میں ہائل رکاورٹوں کو دور کرنے اور تاجرین محویشیوں کو تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی باد ازام حمد سلیم کی خیادت میں جمعہ دلخوریش کا ایک وافز ریاستی وزیر فائنانس ٹی حریش راہ سے ملاقات کرتے ہوئے بخرید کے موقع پر خربانی کے لیے منتقل کی جانے والے جانباروں کے تاجرین کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریری یاد داشت حوالے کی